بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شہزاد حسین بٹر آج نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ناظرین تین بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو ہوا ہوں قیلی بات ہے زمان پاک سابق زیر عظم عمران خان کی رائشگاہ کے باہر کو خیمہ بستیوں کی بات چل پڑی ہے وہ کیا ہے خیمہ بستیاں اور عمران خان کے متعلق ہم نے گرفتاری کی جو بات کل کے ویلوگ میں آپ کو کہی تھی کہ موق ایکسرسائز اس پر بھی بزابتہ خان نے کی ہے پلاننگ اور کیا ہے عمران خان کی مستقبل کی پلاننگ اس پر بات کرتے ہیں دوسرا سابق شپہ سلال پاکستان جناب محترم قبلہ حضرت باجوا صاحب کیا کر رہے ہیں ملاقاتیں کبھی ایک معروف انکر کے ساتھ کبھی معروف دوسرے انکر کے ساتھ کیا انٹرنل چاہتے کیا ہے کہ وہ اپنی سیاسی پارٹی تو نہیں بنا رہے یا اپنا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کر اس سے اب وہ میدانے میں آ رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں تیسرا ہمارے ہیں وفاقی وزیر خزانہ مسٹر عساق دار صاحب پجاک روڑ پے کی منجمت رقم جو ہے وہ ان کی بحال ہو گئی ہے دیڑی لگ گئی لگ اللہ کی رحمت ہو گئی ہے کیسی ہوئی ہے یہ اللہ کی رحمت اس پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ناظرین ہم بات کرتے ہیں چاہبک وزیر اعظم عمران خان عمران خان کے متعلق ہم نے آپ کو ایک خبر بریک کی تھی کہ ایک اعلیٰ پولیس افسر کی قیادت میں ایک موق ہونے جا رہی ہے اس موق کے اندر وہاں پر ریٹ ہوگا زمان پارک پر کیا بات چیز چلے گی اور کس طرح ان کو گرفتار کرنے کی ایک ایکسسائز کی جائے گی گرفتار نہیں کیا جائے گا لیکن ڈیٹیلز ہیں اس پہ ساری میں کل کے وی لوگ میں دے چکا ہوں کیمروں کے ساتھ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا لیکن ناظرین آج کی بڑی خبر پریک کرنے جا رہا ہو اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان نے لگا دی ہیں ڈیوٹیا جی ہاں تمام سابق رکن سبائی ساملی اور سابق قومی ساملی خصوصی طور پر پنجاب کے تمام ان وڈیروں کو اور جو مستقبل میں لینے چاہتے ہیں ٹکٹس کس کی پی ٹی آئی کی ان کی ذمہ داری لگ گئی ہے اور وہاں سے جو پہلے سے موب ایک موجود ہے جو کہ عاشق ہے عمران خان کا اور اس نے آنے ہی آنا ہے وہ کسی وہ ایک ایسا کافلہ ہے جو کسی کی آہ ہوتا نا مطاعت میں یا یہ ایمین ہے یا ایم پی ہے یا زلائی صدر ہے نہیں وہ اپنی مرضی سے یہ فیملی آتی ہیں اپنی مرضی سے ہی وہاں بیٹھتی ہیں ساری سار رات بیٹھی رہتی ہیں صبح کو چلی جاتی ہیں پھر آ جاتی ہیں پھر دوپیر کو آ جاتی ہیں اس طرح سلطلہ چلتا جا رہا ہے بٹ اب یہ تیہ کیا گیا ہے کہ زمان پاک میں ایک سابق ٹکٹ ہولڈر یعنی سابق رکن صبحی سیملی یا آنے والا بضاپتہ ایک روستر بنا ہے اس روستر کے مطابق اس سارے دن کی ایکٹیوٹی یعنی ٹوئنٹی فور آر کی آپ سپرد کر دی گئی ہے ایک شخص کے ذمہ وہ وہاں فوڈ بھی دے گا آلیڈی وہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ اپنا فوڈ خود لے کر آتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پر بضاپتہ طور پر کھانے پینے کا سمان ان افراد کو چاہیے ہوگا تو اس کی لک آفٹر جو ہے وہ اس شخص کے ذمہ ہے اور وہ کرے گا اس کی لک آفٹر اور اگر موق ہو رہی ہے یا بضاپتہ طور پر عمران خان کو گرفتار کرنے کی بات سامنے آئے تو وہ شخص جس کا روستر میں اس ڈے پہ نام ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا آنی دیوار بن کر عمران خان کے سامنے کھڑا ہونے پر عمران خان کی دوسری بڑی خبر میں آپ کو دیتا ہے جو عمران خان بڑا سیادہ ہو گیا عمران خان وہ والا عمران خان ہی رہا جب سے ان کو فائر لگے ہے عمران خان میں نے فیل کیا ہے کہ عمران خان آپ کو چینج ہے اب وہ ٹرسٹ کرنا جو ہے وہ بند ہو گیا ہے اب جب بالکل رائٹ لیفٹ بندے ہوتے تھے جو کہ جو بات کیا کرتے تھے کہ سر وہاں سے میاں اسلام اقبال کا ایک بڑا کافلہ نکل رہا تھا وہ جا رہا تھا آ رہا تھا جو بندے درجنوں کے ساتھ سی ہوں لیکن پریزنٹیشن ایسی کر دی جاتی تھی ہمارے ٹی وی میں بھی ایسے افراد تھے جو اس کو کلوز کیمرو کر چل کے ایک ریلی کو اس صورت میں دکھایا کرتے تھے ٹی وی میں جو لگتی تھی کہ یہ سینکڑوں پر بحیط ریلی ہے اب عمران خان نے میں آپ کو بڑے وسوق کے ساتھ دعوی سے یہ بات کہہ رہا ہوں یہ جتنیاں ریلیاں اس وقت نکل رہی ہیں نا پی ٹی آئی کی عوام کو موبیلائزیشن جو گرم شرم کرنے کے لیے مترک رکھنے کے لیے ان ریلیوں میں خان کے اپنے پرائیویڈ بندے جا رہے ہیں اور جا کر ان ریلیوں کی فٹی جو ہے وہ لا کر اس کو ایڈٹ کر کے بزابتہ خفیہ طریقے سے خان کو دکھانا شروع کر دیا گیا ہے جی ہاں شاہ محمود قراشی کے مطلق آج آپ نے خبریں ٹی وی پر دیکھ لی ہوں گی ان کے بیٹے جو ہے ان کو بہت ڈانٹ پلائی ہے اور ان کی ٹکٹ جو ہے کچھ تو ٹی وی چلا رہے گیا ایڈ کی بھی ٹکٹ بھی نہیں دینی یہ وہ فلانٹنگ ریلی آئی فوٹیج آئی سارے مسئلہ مسائل یہ ساری باتیں چل رہی ہیں ابزرف کر رہا ہے خان ایک 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 بندے کو کسی کی معافی نہیں ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک انٹرنل بھی بات پر سن جاؤں شاہ محمود قراشی سے اختلافات تو لفظ نہیں مناسب لیکن کچھ نالا ہیں شاہ بک وزیراعظم صاحب وہ اس لیے کہ شاہ محمود قراشی نے پہلے اپنے بیٹے کو ٹکٹ لے کر دی پھر زمنی الیکشن میں ان کی بیٹی آئی ان کو بھی شکست ہوئی اب وہ پھر الیکشن میں اپنے بیٹے بیٹی خان جو ہے نا وہ وراستی سیاست کے خلاف ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہونے نہیں چاہیے دادا باپ بیٹا سیاست لیکن شاہ محمود قراشی جب ایسے کر رہا ہے تو اس کو ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے جو کہ اس نے برملہ ایک میٹنگ میں اس بات کا ذکر کیا ہے جی ہاں میرا ایک انتہائی باعتماد دوست کے سامنے یہ بات ہوئی ہے جس نے بتایا ہے میرے کو کہ شاہ محمود قراشی کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا اس لیے ان پر بھی جو ابزرویشن تھی ان کی ریلی بھی سامنے آئی ہے اس طرح تمام افراد کی جو ریلیاں نکل رہی ہیں ان کو بزابتہ خان جو ہے وہ منیٹر کرنے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مستقبل میں دیکھیں گے کہ وہاں پتہ داد جو ہے وہ پی ٹی اے ورکرز کی اب بڑھنا شروع ہو جائے گی اور میرے یہ بھی ذرائع نے انکشاف کیا اور خبر دیرا ناظرین آپ کو کہ خیمہ بستیاں لگائی جا رہی ہیں جی ہاں زمان پار کے اردگرد بزابتہ ہوں ٹینٹ لگن لگنے خیمے لگن لگنے بندے وہیں سوں گے خیموں میں رات گزاری جائے گی وہیں روٹی کھبے شبے وہیں عمران خان زندہ باد عمران خان کے سپہ سلار ایک دو چار پانچ نہیں سنکڑوں نہیں ہزاروں کی صورت میں ایک موب جو ہے یہیں کٹھا ہو رہا ہے اب وہ ملک کی جو گیر کال ہے اس کی جو شروعات سے وہ یہیں سے ہونے جا رہی ہیں اس کے ساتھ ناظرین آج ہم یہ بھی بات کریں گے انتہائی قابل اترام ہیں بہت سارے لوگ ان کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہیں پی ٹی اے بھی کر رہی ہیں نور لگ بھی کر رہی ہیں سارے ہی کر رہے ہیں لیکن میرے استاد نے یہ سکھایا تھا کہ اللہ پاک جس کو کبھی عزت دے تو اس کی عزت کرنی چاہیے ہمارے ملک کا سابق سپہ سلار ہے اچھا ہے یا برا ہے جیسا بھی ہے سپہ سلار تو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل عزت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے وی لاغ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ انتہائی قابل اترام باجوا صاحب یہ آپ کا طورہ انتیاز نہیں تھا کہ آپ ایک چھوٹ چھوٹی آنکھوں والے انکر کے ساتھ گفتگو کر کے اس کو خبر مارکٹ میں پھلانا شروع کر دے پھر کولم آنا شروع کر دے پھر آپ کے کچھ دوست احباب اور وی لاغرز جو ہے میں تو خاک سار بہت چھوٹا سا آدمی ہوں جو بڑے بڑے لوگ ہے وہ اس پر پھر ڈسکشن شروع کر دے کہ اس وی لاغ میں اس کولم میں انہوں نے کہا جب باجوا صاحب نے مجھ سے یہ بات کی تو پھر میں نے یہ بات کی یہ مناسب ہے کیا آپ کے لیے اس کے ساتھ ساتھی آپ نے ایک اور آفتاب اقبال صاحب کے ساتھ بھی گفتگو جو ہے وہ بھی ریلیس کرا دیئے اب آفتاب اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان میرے پاس آتا تھا تو اس کی ریکارڈنگز میرے پاس ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وزیراعظم پاکستان کی چیف آف دارمی سٹاف ریکارڈنگ کرے یا کروائے اتا تھا تورہ امتیاز ہے اتا تھا شان ہے اگر کیا بھی ہے اوہ یا نانی نے ویا کیا برا کیا نانی نے شادی کی ویا کیا برا کیا کر کے چھوڑ دیا ہور برا کیا یہ وہ والا صاحب ہے آپ جنرل فیض صاحب سے چھپا کر اگر کہیں کہ وہ فوٹیج یہ میں نے خود بنوائی ہیں وہ میرے پاس ہے محفوظ ہے تو کیا یہ بات مناسب ہے یہ مناسب ہی نہیں بات اگر اتنا ہی آپ کو شوق ہے تو آپ اپنی سیاسی پارٹی بنا لے یا ٹویٹر اکاؤنٹ کھولے نا جیسے شیخ رشید کہتا تھا کہ میں نے ساری زندگی ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھا نہیں ہنمن سمجھ آئی ہے کہ پریس کانفرس وغیرہ کرنے کی بجائے رام سے ٹویٹر پر ٹکڑک 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 اس سے میرے سمجھتا ہوں میری پاک فوج نیچے لگا رہے ہیں آپ میری پاک فوج میری عزت کو آپ پامال کر رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے آپ خموشی سے لنڈن امریکہ کی سیارت تفری کریں وہی زیب دیتا ہے آپ کو اس طرح یہ ٹک ٹاک ٹک ٹاک جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے اس کے ساتھ ناظرین آخری بات میں آپ سے کرتا جاؤں کہ اس فقط پچاس کروڑ روپے یہاں وفاقی وزیر خزانہ صاحب عساق دار صاحب کی جو منجمت رقم تھی وہ کمرشل بینکوں میں منتقل کرنے کی بزابطہ منظوری ڈی سی ڈیپٹی کمیشنر لاہور نے نیب کے کہنے پر جاری کر دی ہے دو ماہ قبل عساق دار کے منجمت اکانٹ کو بحال کرنے کی جو مراصلہ تھا وہ محکمہ خزانہ کو بجوایا تھا محکمہ خزانہ پنجاب نے تصدیق کے بعد معاملہ کبینہ کی منظوری سے مشروط کیا تھا کیڑی کبینہ نگران جی ہاں نگران کبینہ کا کام ہے ہوئے گا میں نہیں پتا میں تو سمجھ دار نہیں نگران کبینہ کی منظوری کے بعد اب وفاقی وزیر خزانہ کی پچاس کروڑ کی منجمت رقم جو ہے وہ بحال کر دی گئی ہے جس کو انقریب کمرشل بینکوں میں رقم کو منتقل کر دیا جائے گا سرکاری کاؤنٹ سے کمرشل جو ہے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گی یہ رقم یاد رہے دو زار تھارہ میں منجمت کر کے کمرشل بینکوں سے سرکاری کاؤنٹ میں منتقل کی گئی تھی بات پچاس کروڑ پے کی نہیں خدا کا واسطہ ہے خدا کا واسطہ ہے میرے سیاست دانوں سمجھو دیکھو کیا ہو رہا ملک میں سانو اپنی اپنی اپنے اپنے کام سیدھے کر دے جا رہے ہیں تمام افراد اپنے اپنے کام سیدھے کرتے جا رہے ہیں مجھ جیسے افراد کی نچلے طبقے کی کسی کو فکر نہیں ہے کہ یہ مہنگائی کہاں جا رہی ہے اس کے بچے کیسے زندہ رہیں گے یہ کبھی سوچا کسی نے چھتر کروڑ معافی چاہتا ہوں کروڑ نہیں دیکھو نا میرے موں عرب ہی نہیں نکل دیا کی ویلوگ کرنا میکسیمم اوقات کیا چھتر کروڑ کیا دیا اور بھائی چھتر عرب چھتر عرب روپے کے جو ٹیکس ہیں آئی ایم ایف نے کہا ہے چار مینے کٹھے کرنے کتھوں اے میرے کو لوگ تاڑے کو لوگ یہ جو سن رہی ہیں ان کی پاکٹس میں سے نکال لیا نا جو وہ لوگ ہیں جو شرافیہ ہے ان کا بل تو گھر کہا جائے پانچ لکھ اس کو تو پرابلم کوئی نہیں آپ کو یہ میرے کو تیس ہزار کی وجہ اس دفعہ پینتالی ہزار آ گیا تو نانی نم پتہ لگ جائے گا ہوا کیا ہے یہ چھتر عرب روپے کہاں سے جائیں گے اسی پاکستانی عوام سے جائیں گے نا اب یہ یقین جانے ناظرین مجھے اس طرح رونے دونے کی عادت نہیں ہے سیدھے سیدھے بات کرتا ہوں لیکن آج آپ سے سیدھا کہہ رہا ہوں بات عمران خان سے نواز شریف سے مریب نواز صاحبہ سے نواز شریف سے آسفر زدداری سے ان تمام سے اب آف چلی گئی ہے بات سیاست کی ہے ہی نہیں لوگ اس حد تک پاگل ہو چکے ہیں میں جن حلقوں میں سارا دن گھومتا ہوں با خدا میں جس جس شخصے ملتا ہوں وہ امیر ہے یا غریب ہے سرکاری ملازم ہے یا کوئی بھی افسر ہے ایون کہ میں کہوں گا وہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بھی ہے تو وہ بھی میرے کو بولتا ہے enough is enough اب ملک میں اس سے زیادہ نہیں ہونا اب ملک میں مجھے تو کچھ انقلاب ٹائپ کی چیز لگ رہی ہے مام خمینی میرے پاس ورڈز نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اس کو میرے اندر پاس ورڈز نہیں کہ میں آپ کو بیان کر سکوں کہ میں دیکھ کیا رہا ہوں اس وقت ملک جو ہے جس طرف جا رہا ہے کوئی خونی انقلاب ٹائپ کی کچھ چیز لگ رہی ہے کوئی الیکشن اللہ کرے الیکشن ہو جائے مجھے یقین ہے کہ قومی سیملی کے الیکشن تھوڑے سے آگے چلے جائیں گے سوائی سیملی کے تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں گے پھر سینٹر میں کوئی نہ کوئی گیم ایسی بنے گی عمران خان تو چپ کر جا کوئی بات نہیں ہم یہ کر دیں گے لیکن سچ یہ ہے اب بات سیاستدانوں سے اوپر چلی گئی ہے اب نہ یہ ملک عمران خان شوال سکتا ہے نہ نواز شریف نہ سفزدداری اور نہ ہی فوج کو کر کے کچھ کر سکتی ہے اس ملک کو اللہ محفوظ رکھے لیکن لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان جو لوگوں کو ایک خوپ دے رہا تھا اس خوپ کے بعد وہ کھڑے تو ہو گئے نیند سے بیدار تو ہو گئے لیکن بیدار ہونے کے بعد اب جب عمران بھی نہیں تو وہ کوئی ایسا مابنہ بن جائے جو بے ہنگم ٹریفک ہوتی ہے جس کا کوئی شپاہ سلار نہیں ہوتا اور وہ پھر جس طرف چلی جائے اللہ تری پناہ آج کے ویلوگ کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملیں گے پاکستان زندہ بعد